بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خوش رہیں اور اپنا خیار لکھیں آپ کا ہمارے چینل فرشٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے شاعر مشرق اللامہ اقبال کی لکھیوی نظم جبرائیل و ابلیس آج ہم لوگ پڑھیں گے شاعر مشرق اللامہ اقبال کی لکھیوی نظم جبرائیل و ابلیس نظم جبرائیل و ابلیس ان کے دوسرے شیری مجموعہ کلام بال جبرائیل میں شامل ہے نظم جبرائیل و ابلیس ان کے دوسرے شیری مجموعہ کلام بال جبرائیل میں شامل ہے بال جبرائیل علامہ اقبال کی دوسری شیری مجموعہ کتاب کا نام ہے جس میں جبرائیل و ابلیس نظم شامل ہے اس نظم میں علامہ اقبال نے اپنی دو آفاقی کرداروں کو جو مقالمہ پیش کیا ہے دو آفاقی کردار یعنی جبرائیل و ابلیس ان دونوں کا جو مقالمہ پیش کیا ہے نظم کا آغاز کردار جبرائیل کے اس مصرے سے شروع ہوتا ہے جبرائیل کہتے ہیں کہ حمدم دیرینہ کیسا ہے جہانِ رنگ ابو جبرائیل کہتا ہے کہ اے حمدم میرے دوست میرے پرانے دوست بتا کہ دنیا کا رنگ کیسا ہے یہ جہان ہے اس کا رنگ ابو کیسا ہے جبرائیل اور ابلیس پہلے دونوں ساتھ رہتے تھے لیکن بعد میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جو پہلے دونوں دوست تھے تو اسی لئے جبرائیل پوچھ رہے ہیں کہ حمدم دیرینہ یعنی میرے دوست میرے پرانے دوست کیسا ہے جہانِ رنگ ابو اس دنیا کا رنگ ابو کیسا ہے یہ دنیا کیسی ہے تو اس مصرے میں کیا ہے جبرائیل نے ابلیس کو حمدم دیرینہ یعنی پرانا دوست کہہ کر مخاتم کیا ہے کیونکہ ابلیس پہلے کیا ہے فرشتوں میں شامل تھا اور جہانِ رنگ ابو یعنی خوبصورت دنیا کے بارے میں پوچھا ہے تو ابلیس جواب دیتے ہیں کہ سوز و ساز و درد و داغ و جس تجوئے آرزو ابلیس کا جواب دیتے ہیں سوز و ساز و درد و داغ و جس تجوئے آرزو دنیا میں جو لوگ ہیں وہ کیا ہے سوز یعنی ہوتا جلن حسد ساز یعنی دنیا کا سامان اسباب درد یعنی دنیا کا درد اور داغ یعنی داغ دھبا و جس تجوئے یعنی کوشش آرزو یعنی تمنہ تو دنیا کے لوگ کیا ہے اپنے سامان اپنے اسباب جلن حسد اور اپنے اوپر دھبا لگانا یا دھبا مٹانا ان سب کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان سب میں پڑے ہوئے ہیں پھر جبریل کہتے ہیں کہ ہر گھڑی افلاق پر رہتی ہے تیری گفتگو کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک کے دامن ہو رفو ہر گھڑی افلاق افلاق یعنی فلک کی جمع فلک یعنی آسمان آسمان پر ہر گھڑی کیا ہے تیری گفتگو رہتی ہے تیری باتچیت ہوتی رہتی ہے کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک کے دامن ہو رفو کہتے ہیں جبریل کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے آسمان پر آجا کیا ایسا ہی نہیں ہوتا کہ تیری غلطی کی معافی ہو جائے اور تیرا دامن رفو ہو جائے جو تُو نے غلطی کی تھی اسے صدھار لے تو ابلیس کہتے ہیں کہ اہ اے جبرائیل تُو واقف نہیں اس راز سے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو اہ یعنی افسوس جبرائیل کہ تُو واقف نہیں اس راز سے اس راز سے یہ راز تجھے نہیں پتا ہے کہ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو سبو کہتے ہیں گھڑا کو تو ابلیس کہتا ہے کہ تجھے واقف نہیں مجھے بہت افسوس ہرہا کہ تجھے واقف نہیں اس دنیا کے راز اب تو ہے مجھے بہت دیر ہو گیا یہ میرا گھڑا ٹوٹ گیا ہے سبو کہتے ہیں گھڑا کو میرا گھڑا ٹوٹ گیا ہے اب ممکن نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں آسمان پر اب یہاں میری گزر ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ ہو کو اب یہاں میری گزر کہ ہاں ممکن نہیں ہے اب میں آسمان پر نہیں جا سکتا ہوں وہاں میری گزر کے ہاں ممکن نہیں ہے کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے یہ جو دنیا ہے جو آسمانی دنیا ہے کاخ یعنی محل اور کومانی گلی کچھا کومانی گلی کچھا یہ جو آسمان ہے بہت خاموش ہے نہ وہاں کوئی محل ہے نہ کوئی گلی کچھا ہے اور نہ کوئی رنگین باتیں ہیں اور دنیا میں کیا ہے محل بھی ہے گلی کچھے بھی ہیں اور خلح انگامہ بھی ہے اور مدھوشی بھی ہے جس کے نوع امیدی سے ہو سوزے ورون کائنات اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو جس کے نوع امیدی سے ابلس کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے اس خدا سے نوع امیدی ہے میرا میری جو گستاخی ہے وہ اتنی چھوٹی نہیں کہ میں جاؤں اور مجھے معاف کر دیا جائے اس لئے میرے حق میں کیا ہے تقنطو اچھا ہے میں نوع امیدی رہوں تو اچھا ہے یا لا تقنطو یعنی مجھے اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے اللہ تعالی مجھے معاف کر دے گا کیونکہ میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ مجھے تقنطو ہی رہنا چاہیے یعنی اللہ تعالی مجھے معاف نہیں کرے اس کی امید ہی مجھے رکھنی چاہیے تو جبرائیل کہتے ہیں کھو دیے انکار سے تُو نے مقامات بلند خو دیے انکار سے تُو نے مقامات بلند چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو کو دیے انکار سے جبرائیل کہتے ہیں کہ تُو نے انکار سے اپنا جو مقامات بلند تھا اس نے کھو دیا چشم یزدہ یزدہ fences یزدہ منہ ہوتا خدا خدا کی نگہ mem فرشتوں کی کیا رہی آبرو کوئی آبرو نہیں رہی تو نے انکار کر کے اتنی بڑی غلطی کی کہ فرشتوں کی آبرو خدا کے نگاہ میں کچھ بھی نہیں رہی ابلیس کہتے ہیں کہ ہے میری جرات سے مشتخاک میں زوق نمو میرے فتنے جامائے اقل و خرد کا تارپو میری فتنے جامائے اقل و خرد کا تارپو میری جرات سے کیا مشتخاک میں زوق نمو یعنی میں نے جو جرات کیا میں نے جو احمد کیا ہے انکار کی تو جو مشتخاک ہے یعنی انسان جو ہے مٹی کا بنا جو انسان اس کے اندر کیا زوق نمو آ گیا ہے زوق یعنی شوق خوشی اور نمو یعنی بڑھنے پھننے کا تو وہ کیا ہے اس کے اندر کیا طاقت آ گئی ہے نہیں کرنے کی وہ کیا سب کچھ کر رہا دنیا میں اور اس کے اندر عقل آ گیا ہے اس بات کا اس بات کا کہ وہ کسی چیز کا انکار کر سکتا ہے اس کے اندر ہمت آ گئی ہے وہ کسی بات کا انکار کر سکتا ہے دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شیر کون طوفان کے تماشے کھا رہا ہے میں کے توں اب ابلیس کہتے ہیں کہ توں صرف کیا ہے ساحل سے سمندر کی کنارے سے صرف خیر و شیر کی جنگ دیکھتا ہے اور طوفان کے تماشے کون کھا رہا ہے میں کھا رہا ہوں میں دنیا میں کیا ہوں میں دنیا میں زلیل خار بھی ہو رہا ہوں وسوہ بھی ہو رہا ہوں اور دنیا کے کیا ہے تھپیڑوں میں طوفان کے تھپیڑوں کا تماشے بھی کھا رہا ہوں خزر بھی بے دست وپا خضر بھی کیا ہے میرے جو آگے ہے میں جو دنیا میں فتنہ فساد فیلا رہا ہوں میرے اندر جو انکار کا جزمہ ہے اس کے آگے کیا ہے عام انسان تو بے بس ہے ہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام جیسے باہمت انسان بھی کیا ہے میرے سامنے بے بس نظر آتے ہیں گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو خلوت یعنی تنہائی ابلیس کہہ رہے ہیں جبرائیل سے کہ اگر تجھے کبھی تنہائی محسوس ہو تو اللہ تعالی سے پوچھنا ہے جو دنیا میں انسان کے قصے کو رنگین کس نے کیا وہ میں نے کیا میرا لہو جو تھا دنیا کے انسان کے قصے کو کیا رنگین کر گیا میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کاتے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ یعنی خدا کے دل میں میں کاتے کی طرح کھٹک رہا ہوں کیونکہ میں نے انکار کیا ہے اور تو کیا ہے تو صرف اللہ کی فرمانی کرتا ہے صرف اللہ کے اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہتا ہے اور میرے سامنے کیا ہے تیری بساتھی کیا ہے تو نے تو پوری زندگی صرف عبادت میں گزاری ہے اور بلا کچھ کہے اس کی اطاعت کرتا رہتا اور تو فقط کیا کرتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہتا ہے جبرائیل ابلیس سے دوستانہ لہجے میں دریافت کرتے ہیں کہ تم نے جہان رنگ و بو کو کیسا پایا کچھ وہاں کی سرگزشت مجھے بھی سناو اس مصرے میں جبرائیل نے ابلیس کو ہمدم دیرینہ کہہ کر مخاطب کیا یعنی میرے پرانے دوست ہیں یہ اقبال کی رمزیہ انداز بیان کی بہت امدہ مثال ہے یعنی انہوں نے لفظ دیرینہ سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ابلیس مدتوں تک فرشتوں کے ساتھ رہ چکا ہے کیونکہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہ چکا تھا ابلیس کا جواب حقیقت پزوہی کی بڑی دلکشی مثال ہے کیونکہ دنیا دراصل انہی چیزوں کا نام ہے یعنی وہ کون سا انسان ہے جو سوز و ساز درد و داغ وجستجوئے آرزو ان کیفیات میں سے کسی ایک کیفیات سے آشنا نہیں ہو کیونکہ انسان کو یہ سب کچھ چاہیے جستجو بھی ہے آرزو بھی ہے تمنہ بھی ہے سوز بھی ہے غم بھی ہے اور ساز بھی ہے یعنی دنیا کے اسامان بھی ہے دنیا کا سباب بھی ہے تو ان سب کیفیت سے کیا ہے ہر انسان واقف ہے بلکہ میری ذاتی مسلک کے مطابق ان آفات و بلیات سنا میں کسی نہ کسی آفات میں مبتلا نہیں ہے اقبال نے ان باتوں کو چاہ کے دامن کے رفو سے تعبیل کیا اور یہ کنایا کی بہترین مثال ہے یہ سن کر ابلیس نے جواب دیا کہ اے جبریل مجھے افسوس ہے یہ سن کر ابلیس نے جواب دیا کہ اے جبریل مجھے افسوس ہے کہ تُو اس رات سے آگا نہیں اگرچہ میرا سبو خود ٹوٹ گیا لیکن مجھے دائمی سرمستی عطا کر گیا یعنی انکار اور نافرمانی کی بنا پر میں تو بے شک مردود ہو گیا لیکن اس کی بدولت اپنی خودی کا ایسا شدید احساس حاصل ہو گیا کہ وہ آپ قیامت تک زائل نہیں ہو سکتا یہ مثلا بھی کنایات اور استعارات سے لبریز ہے جس کی وجہ سے اس ساری نظم میں غزب کی دلکشی پیدا ہو گئی ہے اور اکثر نقاد ان فن اس چھوٹی سی نظم کو اقبال کی شاعری کا بہترین نمونہ تسلیم کرتے ہیں واضح ہو کہ ابلیس کائنات میں ناومیدی و مایوسی کا سب سے بڑا مظہر ہے اس لئے اقبال نے اس کی زبان سے بہت بڑی حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اگر ابلیس اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس نہ ہو جاتا تو اس دنیا میں آ کر کیوں مستقل طور سے سکونت اختیار کرتا اور جب وہ یہاں نہ آتا تو اس عالم میں رنگ و بو کے واشندوں کے دلوں میں سوز و گداز کا رنگ کیسے پیدا ہوتا اور جب یہ رنگ پیدا نہ ہوتا تو زندگی کے گو نا گو ہنگامی کیسے برپا ہوتے انسان زن زر اور زمین کی آرزو اور جستجو کرتا ہے زن یعنی عورت زر یعنی دولت اور زمین کی کیا ہے آرزو کرتا ہے تمنا کرتا ہے جستجو کرتا ہے کوشش کرتا ہے نہ رشک و حسد رقابت اور منافقت کا بازار گرم ہوتا نہ کوئی خسرو ہوتا نہ پرہاد ہوتا لہذا ایسی حسدی کے حق میں اقنتو ہی بہتر ہے نہ کہ لانتقنتو یعنی ابلیس کہتا ہے کہ مجھے رحمت الہی سے ناومید رہنا ہی زیادہ مناسب ہے یہ سن کر جبریل نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی کا مادہ تیری گھٹی میں پڑا ہوا ہے ورنہ تو ضرور اس بات پر غور کرتا کہ تیری نافرمانی اور انکار سے صرف تو ہی ظلیل و خار نہیں ہوا بلکہ سارے فرشتوں کی بزتی ہو گئی ہے ابلیس نے جواب دیا کہ اے جبریل تو نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ یہ انکار میرے حق میں مہجوری کا باس تو بے شک بن گیا لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ میرے اندر اس قدر اخلاقی جرائت موجود ہے کہ میں نے جس بات کو صحیح سمجھا اسے بے خوف و خطر بیان کر دیا دوستو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑے ریچ بڑے اور ہماری حوصل آفزائی ہو اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ اگر اس نوٹس کا پیڈی ایف چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جھوڑیں اور ہمارے چینل کا جوائن بٹن لے لیں جوائن بٹن لینے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہمارا ورس اپ نمبر ملے گا اور جو بھی نوٹس کا پیڈی ایف چاہیں گے آپ کو اس کا پیڈی ایف مل جائے گا تو آپ آج ہی ہیں میرے چینل کے جوائن بٹن لیں اور ہمارے چینل سے جھوڑیں اے جبریل انسان میں جو یہ ذوق نمو پایا جاتا ہے یہ میری اسی جرائت رندانہ کا نتیجہ ہے اگر میں انسان کے سامنے جرائت کا یہ نمونا قائم نہ کرتا تو کسی کے اندر اپنی شخصیت کو احسر کرنے کی جرائت پیدا نہ ہوتی میرا انکار ولا وجہ یعنی غیر بدلل تو نہ تھا میں نے جو کہا اس کی صحت پر عقلی دلیل بھی پیش کر دی چنانچہ میرے ہی انکار کو دیکھ کر انسان کے اندر عقل خود سے کام لینے کا مادہ پیدا ہوا اے جبریل تو خیر و شرکی جنگ جو اس کعنات میں شروع سے جاری ہے ساحل پر کھڑا دیکھ رہا ہے لیکن میری حمت پر غور کر میں ایک فریق کی حیثیت سے اس طوفان کے تماشے کھا رہا ہوں ساری دنیا کی لانت کا باگرہ اپنے سر پر اٹھا رہا ہوں اس کے باوجود میرے پائے سبات میں لغزش نہیں ہوتی میں نے بحر حستی میں وہ طوفان برپا کر رکھا ہے کہ عوام کو تو ذکر ہی فضول ہے اور حضرت علیاس علیہ السلام جیسے صاحب حمت انسان بھی میرے سامنے بے دست وپا نظر آتے ہیں یعنی بے بس نظر آتے ہیں اے جبرائیل تو میرے مقام سے کیسے آگا ہو سکتا کجا میں کجا تو بے شک میں نے بارگاہ عزدی میں اس عزت کو جو مجھے حاصل تھی ہمیشہ کے لئے کھو دیا لیکن اس انکار کے بدولت میں نے خدا کی نظر میں اپنی انفرادیت کا اثبات ضرور کہہ دیا ہے اب میرے مقابل میں تو اپنی حیثیت پر غور کر کیا تو خدا سے دو بدو مساویانہ رنگ میں مرد مقابل کی حیثیت سے گفتگو کر سکتا ہے ابلیس کہتا ہے جبرائیل سے کہ کیا تو میرے طرح خدا سے بات کر سکتا ہے خدا سے گفتگو کر سکتا ہے کیا تو اس کے حکم سے سرطابی کر سکتا ہے یعنی تو اس کی نافرمانی کر سکتا ہے کیا تو اپنے کسی دعویٰ پر دلیل پیش کر سکتا ہے کیا تو اپنی خودی کا اثبات کر سکتا ہے ہرگز نہیں تیرے اندر یہ جرائت یہ غسلہ اور یہ ہمت سرے سے موجود نہیں ہے تو کیا اور تری بھی ساتھ کیا تیری کل زندگی صرف ایک لفظ سے عبارت ہے یعنی اطاعت بلا چونچرہ یعنی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تیس صرف اللہ ہو کرتا خدا کے اطاعت کرتا ہے بلا چونچرہ یعنی بغیر کچھ بولے اور تیرے اندر ہمت نہیں ہے کہ تو خدا کی کسی بات کا انکار کرے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ایک کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی کے نہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل سے جننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا جوائن بٹن لے جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہمارا ورس اپ نمبر ملے گا اور آپ جو بھی نوٹس کا پی ڈی ایف چاہیں گے وہ پی ڈی ایف آپ کو ملے گا تو اچھ کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ